یہ نہیں پتا کہ ویڈیو کے اس کو کہتے ہیں تو پھر تو ویڈیو بنائے کیوں رہے بھائی تو یوٹیوب پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں ہمیشہ سلامت رہیں دوستو آج میں آپ کے سامنے فیروز خان پاک ویلیج ویلاغ والے کی حقیقت سامنے لانے والا ہوں کہ یہ اپنے چینل پر ویوز بڑھانے کے لئے کس طرح کی حرکات کرتا رہا ہے اب وہ ویڈیو اس نے اپنے چینل سے ڈیلیٹ کر دی ہیں لیکن میں آپ کو اس کی ویڈیو کے کلپ دکھاؤں گا کہ وہ کس طرح گھٹیا حرکات کرتا رہا ہے ان کے جو فائن ہیں انہیں تو یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوگا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سادہ سا شخص ہے اور اس کی سادہ زبان ہے اس کی زبان سے کسی کے بارے میں برے الفاظ نہیں نکلتے لیکن یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ان کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا اب یہ کلپ دیکھنے ذرا تو دوستو سن لیں آپ نے ان کی یہ باتیں کس طرح یہ گھٹیا لینگویج یوز کر رہے ہیں یہ لینگویج کس کے لئے یوز کر رہے ہیں یہ کس کو یہ گالیں دی جارہی ہیں یہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ در انہوں نے زیادہ گھٹیا باتیں کی ہیں یہ باتیں کس کے لئے کی ہیں یہ پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ فیاض بھائی ہیں اور صرف یہ نہیں کہ یہ ان کو گالیں دے رہے ہیں بلکہ ان کے بھائیوں کو اور ان کے بیوی وچوں کو بھی یہ برا بھلا کہتے رہے دیکھیں ذرا پہلے یہ آپ کلپ دیکھ لیں یہ بتاؤ کہ قرآن مجید میں کیا حکم ہے کہ ایمان والوں کے اپنے عورتوں سے گہدوں وہ بردے میں رہیں سن لیا آپ نے اس کی یہ باتیں ان دنوں یہ اپنے چینل پر اکیلا آیا کرتا تھا اس کی فیملی اس کے ساتھ نہیں ہوا کرتی تھی اور یہ ان لوگوں کو برا بھلا کہتا تھا ایکسپوز کرتا تھا کہ یہ پیسے کی لالچ میں آ کر اپنی ماں بہنوں کا سہارا لیتے ہیں اور یوٹیوب سے پیسہ کمانے کے لئے یہ اپنی ماں بہنوں کو سامنے لاتے ہیں اور اب کیا ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے تو یہ ہے میری فیملی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی لوگ میں سے پوچھتے تھے کہ آپ کی شادی ہوگی یا نہیں ہوگی تو میری شادی جو ہے وہ دو سال پہلے ہوئی تھی اور یہ میری چھوٹ سی بیٹی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہیلو ہنیا جہاں دیکھو یہ کیا اس طرح کی اور بھی کئی باتیں ہیں کون کون سی بات میں آپ کو بتاؤں پھر کچھ اور کہنے سے پہلے آپ ایک اور کلے پر دیکھ لیں سکرین شاٹ یہ آپ سکرین شاٹ دیکھیں اس پہ جو یہ ڈیٹ ہے یہ بھی آپ چیک کریں در آپ کو پتا چلے گا دوستو آپ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس کی آئی ڈی ہے پاک ویلی جولاگ والے کی آئی ڈی ہے اور نیچے اس کے کمیٹس بھی دیکھیں کمیٹس ہیں جناب جون چھے جون کے یہ کمیٹس ہیں چھے جون کو جب اس بہن نے اس سے رابطہ کیا تو اس نے آگے سے کیا کمیٹس کیے کہ خجور کے موالا حاضر ہے اور ان پر ہنستا رہا یہ جون سے لے کر آگست تک وہ اس کی منتیں کرتی رہیں کہ آپ میری مدد کریں اور مجھے پروموٹ کریں لیکن وہ ان کا مزاق بناتا رہا اور یہ آگست کے انڈ میں ابھی انہوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے جون کے مہینے سے لے کے یہ آگست بھی انڈ ہونے والا ہے تب تک اس بندے نے مجھے ایک بھی شاوٹ اٹ نہیں دیا لارے لگا رہے اور ادھر لوگوں کو کہتا ہے اپنے چینل پہ کہ آپ میرے انسٹاگرام پہ آئیں جس کو پروموشن چاہیے میرے انسٹاگرام پہ آئیں میں آپ کو پروموٹ کروں گا یہ کروں گا وہ کروں گا لیکن جب بندہ اس کے انسٹاگرام پہ جاتا ہے تو یہ آگے سے بندے کا مزاق بنا گے رکھ دیتا ہے سن جا آپ نے یہ بہن کافی عرصے سے ان سے مدد مانگ رہی تھی اور ان کے کمنٹس دیکھیں یار مدد نہیں کرنی تو صاف صاف کہہ دو یا اگر پیسے لینے ہیں تب بھی صاف بات کہہ دو کہ اتنے پیسے لینے ہیں میں نے لیکن اس طرح کافی عرصہ تک کسی کو زلیل تو نہ کرو اور کیا کہوں میں اس کے بارے میں آپ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے اور کون کون سی بات کروں میں اس کی ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اس لئے ویڈیو کا اب میں اینڈ کرتا ہوں دوستو اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بکس میں ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور آپ نے مجھے اجازت زندگی رہی تو انشاءاللہ نئی ویڈیو میں پھر سے مراقات ہوگی السلام علیکم